بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جنگ عظیم کی اقتصام پر جنرور پہنچ کو فرانس کا لی کرنے کا حکم ملا تو جنرمن کمانڈرڈ نے افسروں کو جمع کر کے کہا ہم نازی جنگ ہار چکے ہیں فرانس ہمارے ہاتھ سے نکر رہا ہے جے سچا ہے اور یہ بھی سچا ہے کہ شاید اگلے پچاس برسوں تک ہم کو دوبارہ فرانس بھی داخلے کی اجازت بھی نہ ملے اس لیے میرا حکم ہے کہ پیرس کے عجائب گروہ نماز راست سے برے نماز گروہ اور سکاوت سے مالا مال ہنر قدروں سے جو کس سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لو جب فرانس سے اس شہر کا ایک تار سمال لے تو انہیں جلے ہوئے پیرس کے علاوہ کچھ نہ ملے جنرل کا حکمتہ سب افسر عجائب گروہ پر ٹوٹ پڑے اور اربوں ڈالر کے نوا ادرات اٹھا لائے ان میں ڈوچی کی مونالیزہ تھی وین گوہ کی تصویریں وینس ڈی مالو کا مرمری مجسمہ گلز کے کوشش نہ شوڑا جب عجائب گار خالی ہو گئے تو جنرل نے سب نوا ادرات ایک ٹرین پر رکھے اور ٹرین کو جنوری لے جانے کا حکم دیا ٹرین روانہ تو ہوگی لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کا انجن قراب ہو گیا انجینئر آئے انجن ٹھیک ہی اور ٹرین پھر روانہ ہو گی لیکن دس کلومیٹر تیہ کرنے کے بعد اس کے پر یہ جام ہو گیا انجینئر آئے مسئلہ ٹھیک ہی اور ٹرین پھر روانہ ہو گی لیکن چند کلومیٹر بعد پوائلر ہٹ گیا انجینئر آئے پوائلر مرمت ہوا ٹرین پھر روانہ چل پڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ پریشر بنانے والے پسٹن جواب دے گئے انجینئر آئے پسٹن مرمت ہوئے اور ٹرین روانہ ہو گی ٹرین خراب ہوتی رہی اور جرمن انجینئر اسے ٹھیک کرتے رہے اور جہاں تک کہ فرانس کا اقتصار فرانسی سے انہیں سباہ لیا ٹرین ابھی فرانس کی حد میں رہی ٹرین کے ڈرائیور کو پیغام ملا کہ موسیو بہت شکریہ پر اب ٹرین جرمنی نہیں واپس پیرس آئے گی ڈرائیور نے مکہ ہوا میں لہرائے اور واپس پیرس روانہ ہو گیا جب وہ پیرس پہنچا تو فرانس کی ساری لیڈرشپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی ڈرائیور پر گل پاشی کی پھر اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا ڈرائیور بولا جرمن قدو نے موازرات تو ٹرین میں بلتی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ ڈرائیور فرانسیسی ہے اور اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑی کبھی منظر پر نہیں پہنچا کرتی عرصے بعد ہالی بولن نے اس ڈرائیور پر ٹرین کلم بنائی اگر اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بھی ٹرین کی سٹوری سے کم نہیں کبھی انجن فیل ہو جاتے ہیں کبھی بی ایجام کبھی پسٹن پھٹی جاتا ہے تو کبھی بوائلر پہلے دن سے اب تک بہرانی بہران ہے اس ٹرین کا ڈرائیور اصل میں کوئی اور ہے جو اس کو منظر تک نہیں پہنچنے دیرا ہم سب کو مل کر اس ڈرائیور کو ڈونڈنا ہے اور اس کے لئے پشتون بلوچی سندھی پنجابی کا رنگتار کر پاکستانی بننا ہوگا پارٹی سے بلاتر ہو کے سوچنا پڑے گا پاکستانی بن جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائیں اللہ اس عرض پاک کو ہمیشہ آباد و خوشہ رکھے پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب مکہ کے بارے میں حیران کن معلومات جہاں پانی مہنگات اور تیل سستہ ہے جہاں کے راستوں کی معلومات وردوں سے زیادہ عورتوں کو ہیں اور جہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پڑتے میں رہ کر جہاں کی عوادی چار کروڑ ہے اور کارے نو کروڑ سے بھی زیادہ ہیں مکہ شہر کا کھوڑا شہر سے ستر کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے جہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور جہاں بھی پورے ملک اور پورے سعودیاں میں استعمال ہوتا ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہو صرف مکہ میں ایک دن میں تین لاکھ مرکی خپت ہوتی ہے مکہ کے اندر کبھی بامی جگڑے نہیں ہوتے سعودیا میں تقریباً تیس لاکھ بارتی اٹھارہ لاکھ پاکستانی سولہ لاکھ مغزاد دیشی چار لاکھ مستی ایک لاکھ جمنی اور تین ملین دیگر موالک کے لوگ کام کرتے ہیں سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہے ہیں صرف مکہ میں ستر لاکھ ایسی استعمال ہوتے ہیں مکہ میں خجور کے سوا کوئی فصل نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کی ہر چیز فالس سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم جہاں پر بکتی ہے جہاں مکہ میں دو سو کوالٹی کی خیور بکتی ہے اور ایک ایسی خیور بھی ہے جس میں ہڈی جا گھٹھلی نہیں ہوتی ملک کے اندر کوئی بھی چیز لوکل جہاں ڈپلیکیٹ نہیں بکتی جہاں تک کے دوائی بھی پورے سودی ارب میں کوئی دریاج اطلاب نہیں ہے پھر بھی جہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں تمام زمین کے اندر ہی ہیں پورے ملک میں کوئی نالا جا نالی نہیں ہے دنیا کا بہترین کپڑا جہاں بکتا ہے جبکہ منتا نہیں جہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو چھے سو سے آٹھ سو ریال مہانہ وظیفہ دیتی ہے جہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں ترقیاتی کام کے لیے یہ پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے جہاں سرسوں کی جہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اقاد نہیں پر بکتا تو ہے جہاں سورج مکھی اور مکھی کا تیل خیا جاتا ہے جہاں ہریالی نہیں جینی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں پہاڑ خوشکوٹ سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں جہاں جے سینسیر سرچ فیل ہے جہاں ہر چیز باہر سے منگائی جہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی پیڈیو ملتی رہے جزاک اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب مکہ کے بارے میں حیران کن معلومات جہاں پانی مہنگات اور تیل سستا ہے جہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہیں اور جہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پڑھتے میں رہ کر جہاں کی عوادی چار کروڑ ہے اور کارے نو کروڑ سے بھی زیادہ ہیں مکہ شہر کا کورا شہر سے ستر کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے جہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور جہاں بھی پورے ملک اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہو صرف مکہ میں ایک دن میں تین لاکھ مرک کی خپت ہوتی ہے مکہ کے اندر کبھی باہمی جگڑے نہیں ہوتے سعودیہ میں تقریباً تیس لاکھ بارتی اٹھارہ لاکھ پاکستانی سولہ لاکھ مغزا دیشی چار لاکھ مصری ایک لاکھ جمنی اور تین ملین دیگر موالک کے لوگ کام کرتے ہیں سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہے ہیں صرف مکہ میں ستر لاکھ ایسی استعمال ہوتے ہیں مکہ میں خیور کے سوا کوئی فصل نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کی ہر چیز فالس سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم جہاں پر بکتی ہے جہاں مکہ میں دو سو کوالٹی کی خیور بکتی ہے اور ایک ایسی خیور بھی ہے جس میں ہڈی جا گھٹھلی نہیں ہوتی ملک کے اندر کوئی بھی چیز لوکل جہاں ڈپلیکیٹ نہیں بکتی جہاں تک کے دوائی بھی پورے سودی ارب میں کوئی دریاج اطلاب نہیں ہے پھر بھی جہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں تمام زمین کے اندر ہی ہیں پورے ملک میں کوئی نالا جا نالی نہیں ہے دنیا کا بہترین کپڑا جہاں بکتا ہے جبکہ منتا نہیں جہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو چھ سو سے آٹھ سو ریال مہانہ وظیفہ دیتی ہے جہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں ترقیاتی کام کے لیے یہ پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے جہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اقاد نہیں پر بکتا تو ہے جہاں سورج مکھی اور مکھی کا تیل خیا جاتا ہے جہاں ہریالی نہیں جینی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں پہاڑ خوشکورت سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں جہاں جے سینسیر سرچ فیل ہے جہاں ہر چیز باہر سے منگائی جہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی پیڈیو ملتی رہے جزاک اللہ تاکہ تاکہ موسیقی